اسلام علیکم ملنکن غازہ پر سیونی حملوں کے بعد دو بار اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں لیکن یہ ان کا غازہ کا پہلا دورہ ہے امریکی وزر خارجہ انٹرین ملنکن نے کہا ہے کہ غازہ کے باشندوں کو زبردستی بے گھن نہیں کیا جانا چاہیے امریکی وزر خارجہ نے یہ بات فلسطینی صدر محمود عباس سے گفتگو کے دوران کہی فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے امریکی وزر خارجہ سے کہا کہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے اور غازہ میں انسانی امداد کی فراہمی کی اجازت ہونی چاہیے جرمنی کے دارکومت برلن میں ہزاروں شہری فلسطینیوں کے حق میں اور غازہ پر مسلسل ازرائیلی بمباری کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لئے سڑکوں پر نکل آئے جرمن پولیس نے ابتدائی طور پر ان مظاہرین کی تعداد کا محتاط اندازہ ساڑھے تین ہزار لگایا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں اور مظاہرین میں شامل ہوتے جا رہے ہیں باردنا پولیس نے مظاہرین کی تعداد دس ہزار سے بھی زیادہ بتائی ہے یہ تعداد منتظمین کی توقع سے کہیں زیادہ رہی جرمن دارکومت کی سڑکوں پر فلسطینیوں کے حمایت میں نکالے گئے مظاہرین بلکل پور امن تھے بہت سے مظاہرین اپنے بچوں اور خاندانوں کے ساتھ شریک احتجاج میں ہوئے اور غازہ کو بچاو فلسطین کی نسل کے شیف بند کرو جنگ مندی فوری ہونی چاہیے کہ نارے لگا رہے تھے جرمن مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں کیے گئے اس بڑے مظاہرے کے دوران مختلف ناروں اور مطالبات پر مومنی کتبے یا بینر بھی اٹھا رکھے تھے متعدد لوگوں نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور فلسطین کی آزادی کے لیے نارے لگا رہے تھے اخواہ میں امتحدہ کہ سیکرٹری جنرل آنچینیو گیٹرز نے کہا ہے کہ غازہ کے الشفہ اسپطال پر بمباری سے میں دہشت میں مبتلا ہو گیا ہوں ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل میں حماس کے حملوں اور ان میں خواتین اور بچوں سمیت سینکرون لوگوں کو ہلاک زخمی اور اغوا کیے جانے کو بھی نہیں بھولے اور غازہ میں یرغمال بنائے گئے تمام لوگوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اطلاعات کے مطابق یہ حملہ اس وقت وہا جب علشفہ اسپٹل سے شدید زخمی اور بیمار مریضوں کو غازہ کے جنوبی علاقوں کے اسپطالوں میں بھیجنے کے لیے آیمبولنس گاریوں میں منتقل کیا جارہا تھا سیکریٹی جنرل کا کہنا ہے کہ تقریباً ایک مہاں سے بچوں اور قواتین سمیت غازہ کے شہری زیر محاصرہ ہیں انہیں امداد فرام نہیں کی جارہی ہے انہیں ہلاک کیا جارہا ہے ان کے گھروں پر بم برسائے جارہے ہیں یہ سب کچھ اب بند ہونا چاہیے ہماس کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل قریب 35 دن سے لگاتا غازہ پر حملے کر رہا ہے اور یہ دہشت گردانہ حملے ہیں کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بین مقامی خوانین کی خلاف فردیاں کی جارہی ہے بچوں اور عورتوں سمیت بوڑھوں کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے دواخنوں کو بھی نہیں چھوڑا جارہا ہے اسرائیل کے ایک وزیر کے غازہ میں ایٹمی حملے سے متعلق بیان نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اسرائیلی وزیر بڑھائی ثقافتی عمور ایمکوائی ایلیاہو نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل غازہ کی پٹی پر بم گرانے کے لیے تیار ہیں ایک ریڈیو چینل کے ساتھ گفتگو میں انتہائی ڈائیں بازو کی اوٹوزما یہودیت پارٹی سے وابستہ وزیر نے کہا کہ غازہ کی پٹی پر جہوری بم گرانا میس پر موجود متبادل میں سے ایک ہے انہوں نے کسی بھی انسانی امداد کو غازہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر اپنے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم نازیوں کو انسانی امداد نہیں پہنچائیں گے غازہ میں کوئی معصوم نہیں ہے انتہا پسند وزیر جو اس وقت سلامتی کی وزارتی کانسل کا رکن نہیں ہے اور اس لیے اس کا حماس اور غازہ کی پٹی کے خلاف جنگ کا انتظام کرنے والی ہنگامی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہے وہ اس سے قبل پوری فلسطینی پٹی پر خبزے کا مطالبہ کر چکے ہیں اسرائیلی وزیر کی حماس کے زیر کنٹرل غازہ پٹی پر ایٹم بم گرانے کا آپشن بتانے پر وزیراعظم نیتینی آہو نے انہیں سرکاری میٹنگ سے غیر معینہ مدد کے لیے معتل کر دیا ریڈیو انٹرویو میں یروشلم امور اور ورسا کے وزیر ایلی آہو نے کہا تھا کہ غازہ میں غیر لڑاکے نہیں ہیں غازہ پٹی کو انسانی امداد فراہم کرنا ناکامی ہوگا غازہ پٹی پر نیوکلر حملہ ایک آپشن ہے ان کے اس ریمارک پر برسر اختیدار اتحاد اور اپوزیشن دونوں کے ارکان نے برہمی ظاہر کی انہیں اسرائیلی حکومت سے نکال باہر کرنے کا مطالبہ ہوا بعد ازاں اس نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے اسی طرح ان اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامی نیتینی آہو نے سرکاری میٹنگ سے غیر معینہ مدت کے لیے اسے ملتوی کر دیا وہ سلامتی کابینہ کا حصہ نہیں ہے جو جنگ کے فیصلے کر سکتا ہے ٹائمز آف اسرائیل کے خبر کے مطابق وزیر اعظم اسرائیل بنجامی نیتینی آہو نے آج اتوار کو اعلان کیا کہ اسرائیل اس وقت تک جنگ بندی پر رضامن نہیں ہوگا نیتینی آہو نے اپنے دفتر سے ایک بیان میں کہا کہ لفظ جنگ بندی کو لانت سے نکال دیں ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہم انہیں شکست نہیں دیتے ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے اسرائیلی وزیر دفاع یوگو گلائنٹ نے کہا ہے کہ غازہ کے اندر ہماس کے ساتھ گوشتہ دو دنوں سے شدید لڑائی لڑی جاری ہے انہوں نے گوشتہ روز کہا کہ ہم فتح حاصل کرنے کے لیے پر عزم ہیں غازہ میں ہماس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لڑائی کے اقتطام پر ہماس باقی نہیں رہے گی جبکہ غازہ میں ہماس کے ذریعے کنٹرل علاقے قتم ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے غازہ میں ہماس کے بہت سے جنگلوں اور بارہ رہنواؤں کو بھی حلاق کر دیا ہم یاہیہ آل سنوار تک پہنچ کر اسے بھی قتم کر دیں گے کلائنٹ نے کہا کہ واشنگٹن غازہ میں ہماس پر بمباری کے حوالے سے ہماری صورتحال کو سمجھتا ہے اردن میں عرب ممالک کے وزراء کارجہ کی گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے دوران ایک بار پھر امریکہ کی غازہ پر اسرائیلی جاریت کی حمایت کرتے ہوئے جنگ بندی کے مطالبے کو رت کر دیا عرب رہنواؤں سے ملاقات کے موقع پر امریکہ وزراء کارجہ آنٹینی بلنکن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے تمام اقدامات کرنے چاہیے ہم اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں اومان میں عرب وزراء کارجہ کے ہمرا پریس کانفرنس میں آنٹینی بلنکن نے کہا کہ حماس کو فلسطینیوں کے حال اور مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں غازہ میں ابھی جنگ بندی کرنے سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے اور حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا انہوں نے کہا کہ شہریوں کے تحفوظ امداد اور غیر ملکیوں کے انقلاع کے لیے انسانی بنیادوں پر وقفہ کار آمد ہو سکتا ہے خبر کے مطابق گولمیس کانفرنس کے بعد میڈیا سے باتشید کے دوران اردن کے وزر خارجہ ایمن سفدی نے کہا کہ غازہ میں ویشیانہ کاروائیوں کو دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا ہم غازہ میں معصوم شہریوں کے قتلے آم اسپطالوں ایمبولنسوں اسکولوں اور پناگزین کیمپو پر ہم لوگ کو اسرائیل کا حق دفاع نہیں سمجھتے اسے دہشتگردی سمجھتے ہیں مشتری کا پریس کانفرنس میں مصری وزر خارجہ نے غازہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کو ناغذیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ بینن قوامی برادری کی ہمیشہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تنازات میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے نہ کہ تشدد میں اضافے کی حمایت کرے سعودی عرب نے غازہ کی پٹھی پر آٹم بم گرانے کے حوالے سے ازرائیلی حکومت کے ایک وزیر کے انتہا پسندانہ بیانات کی شدید مضمت کی ہے وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ریمارکس ازرائیلی حکومت کے ارکان میں انتہا پسندی اور بربریت کی سرائیت کو ظاہر کرتا ہے عرب نیوز نے ایس پی اے کے حوالے سے بتایا کہ وزارت خارجہ کا بیان میں کہنا تھا ازرائیلی وزیر کو فوری طور پر حکومت سے برطرف نہ کرنا اور محض رکنیت کی موطلی تمام انسانی اقلاقی مذہبی اور قانونی میارات اور اقدار کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے حضرت کے ازرائیل کے وزیر براہ قومی ورثہ ایمچے ایلیاؤ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ غازہ پر نیوکلئر بم گرانا بھی ایک آپشن ہے خبرہ سان ادارے ای ایف پی کے مطابق ازرائیلی وزیراعظم نیتینی آہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق قومی ورثہ کے وزیر کو تاحکم ثانی حکومتی اجلاسوں میں شرکت سے موطل کر دیا گیا سعودی ایرپ کے لٹریچر پبلیشنگ اینڈ ٹرانسلیشن ایتھاریٹی کے زیر اتبار انٹرنیشنل ٹرانسلیشن فورم دوزار تیویس کا تیسرا ایڈیشن آج اختتام پذیر ہو گیا اس کا موضوع بینل ثقافتی تبادے کو فروغ دینا تھا سرکاری خبرسان ایجنسی ایس پی کے مطابق دو روزہ فورم کنگ سعود یونیورسٹی میں منقض ہوا جس میں ترجمے کے شعبے کے اہم موضوعات پر دس سیشنز منقض کیے گئے اس فورم کے ذریعے ترجمے کے شعبے کی اہمیت تحضیبوں اور ثقافتوں کو باہم مربوط کرنے میں اس کے کردار کو جاگر کیا گیا فورم کے نخاط کا مقصد ثقافتی مواد کے تبادے ترجمے کی اہمیت اس کے تعمیری کردار کو جاگر کرنا ثقافتوں اور تحضیبیوں کو جوڑنا ہے سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز بڑا امداد اور قدمات کے سربراہ اور ایوان شاہی کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ العربیہ سے آج اتوار کو ریاض میں اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلیمان الجیسر نے ملاقات کی سرکاری خبرستان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ملاقات میں شاہ سلمان مرکز اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان جاری امدادی اور انسانی ہمدردی کے منصوبوں جیسے ہومینیٹیرین ٹرسٹ فانڈ فور افغانستان اور انٹرنیشنل اسلامی فانڈ فور چیریٹیبل ورکس میں تازہ پیش رفت پر تبالہ کل کیا گیا اس موقع پر انسانی ہمدردی کے شعبے میں تاؤن کے امکانات بڑھانے کے طریقوں پر بھی باتشید کی گئی غازہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں کے حوالے سے صدر ترکی رجب تبردگان نے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اسرائیلی جبر سے بچائیں اور دنیا کی نظروں کے سامنے غازہ میں ہو رہے قتل عام کو روکیں ریزے میں مکمل ہونے والے کچھ منصوبوں کی اجتماعی افتتائی تقریب میں اپنے کتاب میں صدر اردگان نے غازہ پر اسرائیل کے حملوں پر غور کیا اردگان نے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اسرائیلی جبر سے بچائیں اور دنیا کی نظروں کے سامنے غازہ میں ہو رہے قتل عام کو رکوائیں اردگان نے کہا کہ تاریخ کے تاہی ہماری ذمہ داری کا تقاضی ہے کہ غازہ میں اس غیر اقلاقی اور وحشی قتل عام کرنے والوں کے حامیوں کے جرائم کو مسترد کریں بتاتے ہوئے کہ انہوں نے فلسطین کے حوالے سے کہا کہ ہم غازہ میں اپنے بھائیوں کو کبھی بے گھر بے سارا اور انہا نہیں چھوڑیں گے افغانستان میں سرزیوں کے خریب آتے ہی کابل کے متدید رہائشوں نے اندھیان بالقصوص کوئلہ اور لکری کی قیمتوں میں اضافے کی شکایت کی ہے افغانستان میں مقیم تلو نیوز نے یہ ریپورٹ کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ معاشی چیلنجز اور کام کی کمی کی وجہ سے اندھیان خریدنے سے خاص ہیں کابل کے ایک رہائشی نجیب اللہ نے کہا کوئی کام نہیں ہے کوئی غیر ملکی نہیں آتا لوگ غربت میں رہتے ہیں اب کوئی لے کہ ایک تھیلے کی قیمت پندرہ سو سترہ سو یا دو ہزار ہے کیسے خریدا جا سکتا ہے ہالی ووڈ کی سٹار سیلینا گومز بیلا ہیدید جینیفر لوپیز اور زین ملک سمیت ہالی ووڈ کے مشہور اداکاروں نے امریکی صدر جو بیڈن کو ایک کھلا قت لکھا ہے جس میں ان سے غازہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے صدر جو بیڈن کو لکھے کہ کھلے قط میں گروپ نے فنکاروں اور وکیلوں کی حیثیت سے اپنے مشتری کا قدشات کا اظہار کیا لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں انسانی جانوں کے تباکن نقصان اور اولناک حملوں سے متاثر ہونے کے ناتے اس گروپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا قط میں غازہ اور اسرائیل میں کشیدگی میں کمی اور جنگ بندی کی پورجوش درقواس کی گئی اور مزید جانی نقصان کو روکنے کے لیے اس طرح کی کاروائی کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا فنکاروں نے گوشتہ ایک ہفتے میں پانچ ہزار سے زیادہ جانے زائیں ہونے کی حیران کن تعداد کو اجاگر کیا اسی تعداد جس کے بارے میں ان کے قیال میں کسی بھی شخص کے ضمیر کو جھنجوڑ کر رکھ دے گا وہ اپنے عقیدے پر زور دیتے ہیں کہ تمام زندگی مقدس ہے عقیدہ یا نسل سے خطعی نظر اور معصوم فلسطینی اور اسرائیلیوں کی جانوں کے ضائع کی شدید مضمت کرتے ہیں خطر نے آج اتوار کو کہا کہ غازہ میں محلت کے بغیر سالیس فلسطینی عسکریت پسندوں کے ہاتھوں یارغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کو محفوظ نہیں بنا سکیں گے خطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجید انساری نے دوہا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کسی بھی یارغمالی کی رہائی کا تعلق پور سکون دور سے ہونا چاہیے جو یارغمالیوں کی رہائی کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے ملک کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان السانی جو وزیر خارجہ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جھوٹے بیانات کے ساتھ ساتھ ازرائیلی قابیس فوج کے تردے عمل کی وجہ سے میدانی صورتحال کی پیچیدگی کی وجہ سے مذاکرات خطرے میں پڑ رہے ہیں غازہ میں جنگ مصر اردن اور لیبنان کی کمزور معیشت اور سیاحت پر منحصر معیشتوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے اور ان قدشات کو جنم دے رہی ہے کہ اس کے اثرات پورے مشرق و سطح میں پھیل جائیں گے اردن میں جہاں سیاحت کا مجموعی گھرے لو پیداوار کا دس فیصد حصہ ہے ایک ٹور آپریٹر نے کہا ہے کہ جنگ نے ہمارا نقصان کرنا شروع کر دیا ہے بلکل اسی طرح مہینوں اور کئی دنوں سے بکنگ غائب ہو چکی ہے مصر میں جہاں حکومت پہلے ہی اپنی معاشی بوران سے نجات کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کر چکی ہے غازہ کی سرد سے متصل سینڈنائی میں سیاحت کی بہت سی بکنگ منسوخ کر دی متحدہ عرب عمارت کے صدر کے سفارتی مشہیر انور خرکاش نے آج کہا کہ امریکہ کو اسرائیل حماس جنگ کے فوری قاتمے اور دہائیوں پرانے اسرائیلی فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے ایک نئے عمل پر زور دینے کی ضرورت ہے ورنہ واشنگٹن کو غیر محصر دیکھا جائے گا انور خرکاش نے یہ بھی کہا کہ حماس کے مجاہدین سات اکٹوبر کے حملے پر اسرائیل کا ردعمل غیر متناسب رہا ہے جبکہ اسرائیل کی طرف سے مسئلہ فلسطین پر خابو پانے کی دو دہائیوں کی پالیسی ناکام ہو گئی تھی